آپ نے پوری کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے آپ لیڈر تھے ایک آپ کے سٹیٹس اس طرح کے ہیں اس کے بعد آپ نے ٹیم اپنی نہیں بنائی میڈل آرڈر کس نے بنانا تھا ایک جو لیڈر ہوتا ہے اسی نے اپنی ٹیم بنانی ہے نا پانچ سال سے آپ ٹیم بنا رہے تھے لیڈ کر رہے تھے آپ کے پاس ایک میڈل آرڈر کا بیٹسمن نہیں ہے آپ کے پاس ایک ابھی تک آل راؤنڈر نہیں ہے آپ نے کسی کو بننے ہی نہیں دیا آپ کو صرف ٹلے چاہیے تھے کہ جو آپ اوپر سے پندرہ آور کھیلیں اور نیچے سے آگے وہ آنکھیں بند کر کے مارتے جائیں اس طرح ٹیمیں بنتی تھی نہیں آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پورا اور اس کے بعد اب آپ کیا کرتے ہیں آپ نے ایجنسیاں رکھی میں ہیں آپ ان سے جو اسٹیٹریجیز بناتے ہیں کہ جب آپ ہار جائیں وہ کہاں بابر آزم بیٹسے چھلانگ مارنے لگے تھے شادام نے چار دن سے روٹی نہیں کھائی وہ شاپنگ پہ نہیں گیا وہ جو ہے نا کسی کا فون نہیں اٹھا رہا بھائی سب ڈرامے ہیں یہ یہ لوگوں کو آپ لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے یہ جو ٹیم ایجنسیز انہوں نے رکھی میں ہیں وہ یہ چیزیں کرتی ہیں یہ سمپتیز کے لیے کرتی ہیں تو آپ میری بات سنیں جو جس عوام نے آپ کو اتنا اوپر اٹھا دیا بٹھا دیا ان کے صاحب آپ یہ کر رہے ہیں اب ان کو پاگل بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور چیمن کرکٹ بورڈ صاحب جو ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آیا انہوں نے آ کے کچھ ڈسین بہت غلط لیا ہے وہ جس طرح بھی آیا ہے باقی بھی کچھ اسی طرح آتے ہیں لیکن جو وہ جانشین ساتھ لے کے آیا انہوں نے بہت غلط کیا کہ جتنا انپروفیشنل ہی انہوں نے ساتھ چیزیں کی ہیں پچھلے دو مہینوں میں یہ بات تو دو مہینے کی ہے نہیں یہ تو پچھلے پانچ سالوں کی بات ہے لیکن یہ دو مہینے میں جو آپ لوگ کی پریکٹیسز تھی جسنا آپ نے واویلا بچایا ٹیم اناؤنس کرتے ہوئے جو انپروفیشنل آپ نے دکھایا چیزوں کو تو یہ ساری آن ڈا کارٹس ہی پھر بابر کو آپ لے آئے شاہین افریدی کو دو میچ کر آئے اس کو دوبارہ سے آپ گپتان لے کے آگئے یہ آپ نے غلط ڈسین لی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں اس ٹیم کی سرجری ہونی ہے تو سنیں آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں میری بات سنیے ہمارے سٹیٹس جب نیچے آئے جب ہماری سٹیٹس ہمیں لگا کے وہ نیچے آئے ہیں عمام نے تنقید کی کوچز نے بولا تو ہم سیدھا ڈومیسٹک کے اندر گئے یہ جو آپ کے سٹیٹس ہیں یہ کوئی کنگ والے سٹیٹس نہیں ہیں آپ کے ساتھ یہ حالات ہیں کہ آپ کو کوئی رکھتا بھی نہیں ہے ٹیم میں یا جس ٹیم میں آپ ہوتے ہیں وہاں انٹرنیشنل پلیئر پی ایسل میں کہتے ہیں ہم نے اس ٹیم میں نہیں آنا کیوں کیونکہ بابر کھیل رہا ہے ہم پہ پریشر پڑ جاتا ہے یہ سچائی ہے آپ کی تو انہوں نے شیمن صاحب جو آئے ہیں آپ نے ان کو آپ دومیسٹک میں بھیجنا ہے ہم بھی گئے ہم نے وہاں تین سال کا رگڑا کھایا اور اگر آپ میری پرفارمسی اٹھائیں گے تو آپ کو ایمپروومنٹ نظر آئے گی تین سال میں میں یہ نہیں کہتا ہم مجھے ٹیم میں ڈالیں گے لیکن یہ ایک پروسس ہے اب آپ کو پانچ سال کی کرکٹ ملی ہے اور آپ نے کیلبر کو ایمپرووم نہیں کیا آپ کی کرکٹ سٹک ہو گئی ہے آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں آپ اپنے شیل سے نکلے نہیں وہ آپ کی گیم ہی نہیں ہے آپ کو وہ کھیل نہیں نہیں آتا جو موڈن کے کرکٹ اوپر سے شورٹس مارتے ہیں آپ کو پتہ آپ آؤٹ ہو جائیں گے یہ آپ نے زیادتی کی ہے اب آپ نے جانا ہے ڈومیسٹک کے اندر یہ جو سارا ٹولینر چھے آٹھ کا جو آپ لے کے گئے ہیں جس کی ویہ سے آپ نے پورے ڈومیسٹک رکٹ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اب یہ سارے جائیں گے ڈومیسٹک رکٹ کے اندر وہاں تین سال جس طرح ہم نے اور باقیوں نے رگڑے کھائیں ہیں یہ اپنی ان چیزوں کو سٹیٹس کو امپروف کریں گے اور دوبارہ ٹیم میں آئیں گے دوسری چیز انہوں نے کیا کرنی ہے ہم ان کو یہ کرنے نہیں دیں گے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے سرچری ہو گئی ہے تو اوپر سے برش مار دی ہو ختم ہم میک شور کریں گے کہ یہ تب تک جان نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی نمبر ایک یہ بھو سن لیں دوسری چیز وہ آ کے یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے بھائی نام لیں مجھے بولا یہ ساری چیزیں بھائی نام خود ہی سامنے آ جائیں گے وہ جو کمپنی بنی تھی سایا کورپریشن جس کے اوپر ایک سطیفہ بھی دیکھنے ملا لازٹ ٹائم جب آپ اس پہ انویسٹیکیشن کریں گے سارے نام خود ہی سامنے آ جائیں گے اور پتہ لگ جائے گا کس نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے تو آپ اس کا کیوں نہیں جو ریزلٹ نکال کے دے رہے ہیں لوگوں کو کیوں وہ دسمیس ہو گئی کمیٹی لوگ آتے نہیں پریشر پڑے گا آپ سے بھائی اگر آپ سے پریشر نہیں لیا جا رہا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کہہ دیں ہم پریشر لے لیتے ہیں ہم آ کے اس کی انویسٹیکیشن کرتے ہیں اور قوم کے سامنے حقائق رکھتے ہیں کہ کس طرح قوم کا خون پی ہے انہوں نے کس طرح قوم کو پاگل بنایا ہے انہوں نے کس طرح ایک تولہ جو ہے اس ملک کی کرکٹ کو ڈومنیٹ کیا جس نے پاکستان کو کچھ نہیں جتوا کے دی ہے یہی ریالیٹی ہے یہ آپ کو کرنے پڑیں گے اگر آپ باقی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو چیزیں آپ سے ڈیمانڈ کی ہیں کائن لین پر غور کریں اور یہ کریں چاہے پیچھے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے پھر آپ کو کہیں گے پیچھے ہے کون اور بھائی آپ کے جو پلیئر کھیل رہے ہیں انہوں نے کیا کر لی ہے انہوں نے کیا کیا ہے اس سے بہتر ہے اب یہاں سے کھلا کے ہارجیں ان کو گروم کریں شاید ان میں سے کوئی بہتر پلیئر نکلے اٹلیس وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ پیسے لگا کے ایجنٹ کے ساتھ اور کسی کو آنے نہیں دیں گے ان کے رستے بند کر دیں گے اٹلیس وہ آنسٹی کے ساتھ ٹرائی تو کریں گے تو ہمیں وہ ٹرائی چاہیے آپ ان کو بنایں ان سب کو باہر نکلیں آپ